ایسا ہے کہ اگلا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کیونکہ آگے تلاک کی بات آ رہی ہے تو تلاک دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس میں کیا Terms and Conditions ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو اگلی آیات سمجھاؤں گی تاکہ بہتر سمجھ میں آئے تو اعلام قاف کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا اور اقدہ تو نکاح اقدہ کہتے ہیں گرہ لگانے کو نکاح میں کیا ہوتا ہے دو لوگوں میں کانٹریکٹ ہوتا ہے گرہ لگتی ہے اور تلاک کیا ہوتا ہے اس گرہ کے کھلنے کا نام ہے تو اس گرہ کو کیسے کھولا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے پہلی تلاک رجی رجی کا مطلب ہوتا ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے مثلا ایک شاہر اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو اسے کیا کرنا ہوگا یہ بولنا ہوگا کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں ٹھیک اور یہ کب کر سکتا ہے جب بیوی تہر کی حالت میں ہو حیث کی حالت میں نہ ہو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تین مہینے تک یا تین حیث تک عورت کی عدت ہوتی ہے عدت عدت کا کیا معنی ہوتا ہے لفظی عدت کا لفظ نکلا ہے این دال دال عدد سے گنا یعنی گنی ہوئی وہ مدت جس میں عورت انتظار کرتی ہے کہ آیہ شاہر رجوع کرتا ہے کہ رجوع کا کیا معنی ہوتا ہے یعنی اپنے لفظ واپس لیتا ہے یا نہیں یہ طلاق کو ختم کرتا ہے یا نہیں پھر کیا ہوگا پیریٹز آئیں گے عورت کو پھر دوبارہ وہ پاک ہوگی پھر پیریٹز آئیں گے پھر پاک ہوگی پھر پاک ہوگی پھر پاک ہوگی تو اس طرح سلاسہ تکرو آتا ہے قرآن پاک میں کہ تین دفعہ پیریٹز آنے چاہیے اس کے بعد گویا تین مہینے ہیں یہ ان تین مہینوں میں شاہر اگر یہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں واپس لیتا ہوں اپنی بیوی کو تو وہ کیا کر لے گا رجوع کر لے گا اس دوران عورت شاہر کے گھر میں رہے گی ٹھیک ہے نمبر دو شاہر کے لیے زینت کا احتمام کرے گی نمبر تین دوران عدد کوئی شخص نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا یعنی یہ عورت ابھی تک اگرچہ طلاق ہوئی ہے لیکن ایک انتظار کے وقت میں ہے کہ آیا آپ اس کا شاہر اس کو واپس بلاتا ہے یا نہیں ابھی یہ شاہر کے گھر میں ہی رہے گی اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں کہ طلاق کا لحظ بول کے اس کو کیک آؤٹ کر دو ہو سکتا وقتی طور پر کسی بات پر بہت غصہ آ گیا ہو اور آپ اس میں ناراضگی ہو گئی اور غصے میں شاہر نے کہہ دیا ہو اگرچہ غصے میں بھی کہیں لیکن طلاق ہو جاتی کیونکہ محبت میں کوئی بھی طلاق نہیں کہتا اب اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اگر وہ رجوع نہیں کرتا ٹھیک ہے اور تیسرا حیث ختم ہو جاتا ہے پھر طہر شروع ہو جاتا ہے تو رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے عدت بھی ختم ہو جاتی ہے رجوع بھی ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب عورت کیا ہوئی آزاد ہو گئی عورت کا شوہر کا گھر چھوڑنا ہوگا عورت نکاح کے لئے آزاد ہے یعنی اب کوئی اور اسے پیغام بھیج کے اس سے نکاح کر سکتا ہے سابقہ شوہر یا کوئی بھی نکاح کا پیغام دے سکتا ہے اور بہتر صورت کیا ہے کہ سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح ہو جائے یعنی ابھی نکاح پھر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک طلاق کے بعد عدد گزر جائے تو کیا ہو سکتا ہے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اب ایک دفعہ ایسا ہوا عورت کو طلاق ہوئی پھر شوہر نے کیا کہ رجوع کر لیا اب دوبارہ اس نے پھر یہی کچھ کیا ہم تو دوسری طلاق کبھی سارا معاملہ ایسا ہی چلے گا توہر کی حالت میں طلاق ہوگی پھر حیز آئے گا پھر توہر پھر حیز پھر توہر پھر حیز بس مدت ختم رجوع کرنا تو کر لے نہیں کرنا تو عدد ختم ہو جائے گی رجوع کا حق بھی ختم ہو جائے گا اس میں بھی عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے گی اور اگر دوسری طلاق کے بعد وہ رجوع نہیں کرتا تو عورت آزاد ہے اس گھر سے چلی جائے گی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے کوئی بھی اس کو نکاح کا پیغام اب دے سکتا ہے ٹھیک ہے اب اگر دو چانسز ایسے ہو چکے اور تیسری مرتبہ اس نے پھر یہی کر دیا پھر طلاق بل دی ہم تو اب کیا ہوگا تیسری طلاق جوتی ہے رجی نہیں ہوتی بائنا ہوتی بائنا بین سے بین کا کام ہے تو جدائی اب الگ ہو جائیں گے اب کوئی رجوع کا حق نہیں حالت طہر میں طلاق ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں کہ حالت حیز میں طلاق نہیں ہو سکتی لیکن مستحف صورت یہی ہے کہ حیز میں نہ دی جائے کیونکہ ابھی نا عذاب و عذیت کی کیفیت ہوتی بیماری کی کیفیت ہوتی لہٰذا طہر میں ہی طلاق ہوگی اور حیز میں بھی ہو سکتی ہے بہرحال پھر کیا ہوگا پھر اسی طرح تین مہینے کی مدت ہوگی اب رجوع نہیں کر سکتا شوہر ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہوگا اس عدد میں عورت شوہر کا گھر چھوڑ دے گی دورانے عدد کوئی بھی شخص اشارتاً نکاح کا پیغام دے سکتا ہے یعنی کوئی منشن کر سکتا ہے یعنی کسی دوسرے کے پاس یا کسی بھی طریقے سے اب کیا ہوگا عورت نکاح کے لئے آزاد ہے سابقہ شوہر سے نکاح کا حق نہیں رہا اب نہیں دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا پہلی اور دوسری طلاق کے بعد پہلے ہی شوہر سے نکاح ہو سکتا لیکن تین دفعہ طلاق دینے کے بعد دوبارہ اب نکاح اس سے نہیں ہو سکتا ہاں سابقہ شوہر سے حلالہ کے بعد نکاح ہو سکتا ہے لیکن حلالہ کے بارے میں حدیث بہت سخت ہے حلالہ کی نیت سے نکاح کرنا یا کروانا ناجائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لانت کی ہے جو حلالہ کرے یا کرائے طلاق کیسے دی جاتی ہے مثلا اما مثال سے سمجھاؤں گی ایک شخص نے ایک عورت کو محرم کے مہینے میں طلاق دی ٹھیک ہے حالت اطحر میں اب کیا ہوا اب اس کو پیریرز ہوئے اب ایک مہینہ گزرا محرم پھر سفر پھر ربیال اول گزر گیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ ربیال ثانی کی بگننگ میں کیا ہوگا جب اس کو پیریرز شروع ہوں گے تو کیا ہوگا کہ اب اس کی مدت ختم ہو رہی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے فقہاں میں بعض کہتے ہیں کہ پیریرز شروع ہوتے ہی تین مہینے پورے ہو جائیں گے بعض کہتے ہیں کہ نئی پیریرز ختم ہونے کے دن بھی کاؤنٹ کیے جائیں گے اور جب پاک ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کی مدت ختم ہوگی یہ تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ بعض کرو سے مراد حیز لیتے ہیں بعض اس سے مراد توہر لیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے ایک طلاق کہی ہے اور تین مہینے کے اندر یعنی تیسری دفعہ پیریرز شروع ہونے تک اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی اگر رجوع نہیں کرتا سال بعد پھر خیال آتا ہے بچے رول رہے ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے پھر اسی طرح دوسری مرتبہ بھی اگر اس نے رجوع کر لیا تو ٹھیک اگر رجوع نہیں کیا تو نکاح ہو سکتا ہے لیکن تیسری مرتبہ نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے اللہ حافظہ سکتا ہے لیکن تیسری مرتبہ